بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈسکس کرنا ہے ریزمے اور سی وی ریزمے فرنچ ورڈ ہے سی وی امریکن ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آپ کی سمری پروفیشنل سمری جو ہے اس کو بیان کرنا سب سے پہلا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ پرٹیکلر انفرمیشن آباؤٹ ہیو کہ آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے اس انفرمیشن میں آپ کا نام ای میل سیل نمبر اور اڈریس یہ چار چیزیں جو ہے وہ مینشن کرنی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی چیز امپورٹن ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بڑا امپورٹن کوئسن ہے کہ پکچر کو پیسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے اس میں لوگوں کے بیوز ڈیپرنٹ ہیں کچھ لوگ پکچر کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ نہیں یہ آپ پر ڈیپرنڈ کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو پیسٹ کرتے ہیں ادھر وائز اس کی نہیں ہے اس کے بعد اوبجیکٹیو جو ہے آپ کا سی وی بڑا امپورٹن ہے why you want to join an organization کیا آپ organization کو کیوں join کرنا چاہتے ہیں لوگ جو ہے وہ نیٹ سے بنے بنائے objective لگا دیتے ہیں آپ اپنا objective force بنا سکتے ہیں I want to work a comfortable environment where the people they can utilize my talent or something like that which you want to add in your CV I have a particular intelligence here to improve your organization that's an objective you can mention in your CV then your qualification or education work یہ آپ کی qualification degrees جو ہوتی ہیں وہ آپ نے CV میں جو ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد professional experience جو ہے وہ mention کرنا ہے اگر آپ کا ہے personal skills آپ کے کیاں computer skills ہیں آپ net surfing کر سکتے ہیں اس کے علاوہ my trust office ہے وہ آپ اس پہ mention کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے project or specialization جس پہ ہیں وہ mention کرنی ہے یہ 6 point ہے 7th point ہے major subject جو آپ teach کر سکتے ہیں جس میں آپ کی excellence ہے وہ آپ نے mention کرنے ہیں اور پھر personal interest کیا ہیں آپ کے hobbies کیا ہیں لوگوں کو مختلف hobbies ہوتے ہیں وہ آپ mention کریں اس میں research work جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی research article یا papers لکھیں وہ mention کریں اس کے علاوہ languages پہ آپ کی command کیا ہے آپ آپ کی particular پنجابی انگلیش ودو آپ کونسی دوانے بول سکتے ہیں references آپ کونسے جو لوگ آپ کی field گئے ہیں وہ mention کریں اب یہ ایک simple layout ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے علاوہ cv کی جو ہے وہ coins ہیں تین chronological cv functional cv اور combination cv اس کو ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لئے important یہ ہے کہ how to make a cv a simple cv جو layman ہے یعنی جیسے ہی آپ لوگ degree pass کرتے ہیں تو آپ کو cv بنانا آنی چاہیے why it is important you can take an opportunity to an interview where you can get a job the people they have first qualification how to make a cv then they can give an interview پہلے آپ کو اپنی cv اچھی بنائیں تاکہ آپ کو interview میں call کیا جا سکے اس میں layout جو ہے وہ آپ آپ depend کرتا ہے کون سا design آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی color scheme کیا ہے لیکن font جو ہے 12 جو ہے آپ رکھیں گے اور main heading 16 ہے sub heading 14 ہے یہ simple سا format ہے cv کا جو آپ نے ذہنے رکھنا اب ہم discuss کرتے ہیں تین kind ہے cv جو functional cv ہے وہ professional لوگ بناتے ہیں اور اس میں دونوں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں professional experience جو ہے وہ پہلے رکھا جاتا ہے اور بعد میں باقی چیزیں mention کی جاتی ہیں جبکہ combination cv میں یہ American people جو ہے اس کو like کرتے ہیں اس میں دونوں combinations آتے ہیں یعنی اس میں آپ اپنی جو qualification اور experiences ہیں وہ last جو ہیں وہ mention کرتے ہیں اور chronological cv میں تمام چیزیں آپ mention کر دیتے ہیں آپ اپنی qualification بھی اور experiences باقی layout میں مختلف تبدیدیاں کی جاتی ہیں as you like according to your organization you can change some important point of your cv cv is most important to get بی چیزیں بی بی چیزیں بی موسیقی